کر لیتے ہیں موپنے خصوصی برائی تلات پنجاب فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکس صاحبہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈسکا میں کیا ہوا ہے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے خود یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو پھر یہاں پر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جو دعویٰ تھا اس کو ہم نے حقیقت میں بدلا اور اس حقیقت کو عملی جامع قانون کی بالا دستی کے ذریعے ہم نے بنایا ہم نے ان قانون شکر نناصر کو جنہوں نے اس سے پہلے یہ روایت بنا لی تھی کہ الیکشن والے دن مخالف کو بندوق کی نوک سے یہ ارغمال بنانا ہے اس کی سوچ کو گروی رکھنا ہے اور طاقت کے بلبوتے پہ وہ جرائم پریشہ افراد جو تھے وہ پولنگ سٹیشنوں پہ قبضے کرتے رہے اور وہاں اپنے پسند سے ٹھپے لگا کے الیکشن کے نتائج کو تیس نیس کر کے اپنی حمایت میں بدلتے رہے یہ وہ دن تھا جب غیور عوام جو ڈسکا کے تھے انہوں نے یہ تحییہ کیا کہ وہ ان منشات فروشوں جرائم پیشہ افراد جوہ خانے چلانے والے قبضہ گروپ اور مافیاز کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور انہوں نے نہ صرف بہادری سے جورت سے قانون کے پاسدار بن کے ان اناثر کو وہاں سے بگایا ان کا بلکہ مقابلہ کیا اور الٹی میٹلی اس حلقے کے اندر جہاں پہ سارا دین فائرنگ ہوئی نون لیگ کے گنڈو نے رانہ سناولا کی قیادت میں پولنگ کیمپس میں بیٹھ کے عوام کو ڈرانے دھمکانے اور سرکاری اہلکاروں کو سرعام دھمکیاں دی سرکاری اہلکاروں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پی ایم ایل این کے علاوہ اگر کوئی اور امیدوار جو ہے اس کو ووٹ ڈالا یا کہیں پہ عملے نے قانون کے مطابق کام کیا تو وہ ان کا محاسبہ کریں گے یہ عوام کی جیت ہے ڈسکا کے اندر قانون کی جیت ہے اور رول افلا کی جیت ہے اور اسی کے لیے ہم نے سہولت کاری کی ٹھیک اچھا فردوس آپ پہ یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ آپ خود زیرہ پنجاب میں رہتی ہیں وہاں کے شہروں کی صورتحال آپ بہتر جانتی ہیں آج کل موسم بھی ایسا کہ دھند ہو جاتی ہے یہ کہہ دینا ٹھیک ہوتا ہے کہ دھند تھی راستہ بھول گئے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہیں جا رہی ہو دھند ملی ہو راستہ بھول گئی ہو دیکھیں دھند کی قیفیت میں ہمیں اتفاق بھی ہوئے اور سرکاری پروٹوکول کے باوجود ہمیں دشواری پیش آئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں اور اگر یہ دشواری نہ ہو تو پھر ہمیں موٹروے بند کر کے ٹریفک کی روانی کو روکنے کی ضرورت نہ پڑے یہی وہ وقت تھا کہ جب دھند کی لپیٹ میں مسلسل کئی دن سے پنجاب کے یہ علاقے جو احمدانی علاقے آئے اور بعد قسمتی سے اس دن بھی ڈسکا میں الیکشن سے کچھ دن پہلے اور الیکشن والے دن جس طرح کی سویر قسم کی دھند تھی جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی سجائی نہیں دیتا تھا ایسے محول میں پولیس کو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پولیس سکیورٹی میں وہ الیکشن کمیشن کے اپنے قائدہ ضوابط کے مطابق بیلٹ باکس آہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچانا ضروری تھا اور جب آہ پولیس گئی انہوں نے ان پریزائیڈنگ آفیسرز کو آہ اپنی کسٹڈی میں اپنی پروٹیکشن میں الانگ ویڈ پولنگ ریزلٹ اور بیگز آرو کے دفتر میں پہنچایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے اور چونکہ نون لیگ کا یہ وطیرہ ہے کہ جہاں وہ جیتے ہیں وہ شفاف الیکشن ہے جہاں وہ ہارے ہیں وہ دھندلی ہے تو انہیں وہ ذرف دستیاب نہیں ان کے اندر وہ جو ہار کو ماننے کا ایک جذبہ وہ نہیں ہے یہ ہمیشہ جیت کے مزے چکتے رہے ہیں یہاں سے ہار کا مزہ چکھنا جو ہے وہ انہیں ناگوار گزر رہے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی پروپوگنڈا ہے اور نہ کوئی اور حقیقت ایسی جس کے ساتھ یہ انٹر لنک کر رہے ہیں حقائق کو مسخ کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو بھی پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان پولنگ سٹیشنز پہ واضح اکثریت سے پی ٹی آئی کے میدوار جیتے ہیں اور نون لیگ کو واضح شکست ہوئی ہے اچھا ڈاکسر بھا آپ کی چونکہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا سینٹ انتخابات کی بھی بات کر لیتے ہیں آئی گئے ہیں سینٹ انتخابات بھی ہارڈس ٹریڈنگ کا معاملہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں ایسے میں جہانگیر ترین صاحب بھی میدان میں آنے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں سینٹ میں وزیراعظم عمران خان نے بارہا اپوزیشن کو یہ یقین دہانی کرائی اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی بل لائے ان کو امنٹمنٹس پرپوز کی ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس سے آپ کے ووٹ چوری ہونے کا حدشہ ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ایز کو کے پی کے اندر اس عمل کی وجہ سے پارٹی سے نکالا جا چکا تھا لہٰذا اپنے تحفظات اور حدشات کا اظہار کرتے ہوئے پرائم منسٹر آپ پاکستان نے صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے جو اوپن بیلٹنگ کی پرپوزل دی آپ پوزیشن نے اس سے کنی کترائی آپ پوزیشن نے اس سے جان چھڑانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ صرف اور صرف ضمیر کے خریدنے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کیونکہ جو اوپن بیلٹنگ ہے اس سے نہ صرف یہ خریدار مایوس ہوں گے بلکہ وہ منڈیاں جو ضمیر فروشی کے لیے الیکشن سینٹ کے الیکشن کے دوران لگتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی لیکن آپ پوزیشن وہ ندان آپ پوزیشن ہماری ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک گوڈ فیت میں ان کو یہ پپوزل دی ہے آج بھی وقت ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اس خرید و فروخت کی عمل کا کوئی وازیہ لائے عمل پلان کریں ادروائز آہ سینٹ جیسے مقدس ادارے کے اندر بھی یہ خرید و فروخت اور ضمیروں کے صداگر اگر آہ پیسے کے زور پہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ قانون کی بھی نفی ہے آئین کی بھی توہین ہے اور آہ اوورال آہ اس آئینی ادارے کا بھی استحقاق اور تقدس مجروح ہوگا یہ بسیکلی سسٹم کا نقصان ہے اچھا ایک بات اور بتائی گا فردو صاحبہ مریم نواز اپنے نیریٹیو کی ریچ بڑھانے کے لیے پارٹی گرل بن گئی وہ جلسے سے خداف کرتے ہیں وہ کہیں دے یہ ہم ہیں ایڈسکا کی عوام ہیں اور عمران خان ووٹ چوری کرتے میں پکڑے گئے ہیں کیا کہیں گی دیکھیں مریم کالبری کوئن کا عزاز اس نے جو پایا سپریم کورٹ میں تو وہ جھوٹ کی بنیاد پہ پایا وہ حقائق مسخ کرنے پہ پایا اور جو وٹری سٹرینڈ پہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا وہ جھوٹوں کی نانی کا کیا اور جو جھوٹوں کی نانی ہے اس سے کبھی سچ کی توقع نہیں کی جا سکتی اس لیے وہ صرف اور صرف جھوٹ بیچتی ہے وہ عوام کے ذہنوں سے کھیلتی ہے حقائق مسخ کرتی ہے پراپگنڈا کرتی ہے اور جھوٹ کا پرچار کرتی ہے تو جھوٹے پہ لانت بیجنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ڈاکس ایبہ آپ مریم نواز کے بارے میں کافی خبر بھی رکھتی ہیں اور کافی ان کو مخاطب بھی کرتی ہیں منفرد ناموں سے یہ بتائے گا کہ مریم نواز تھائیروڈ کی سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں کیا پنجاب میں اتنے اچھے اسپتال نہیں ہے کہ یہ سرجری یہاں پر ہو سکے کہ ان کو مجبوراً باہر جانا پڑ رہے ہیں ظاہر ہے وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس کی میجر سرجری کر دی ہے اور اب وہ مائنر سرجری کے لیے باہر باگنے کے بہانے ڈونڈ رہی ہے تو یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں لیکن ڈاکو نہیں ہیں تو اسے اپنے جیسے ڈاکو ڈاکٹر چاہیے جہاں پہ وہ جس قسم کی سرجری فیس کی سرجری اصاب کی سرجری وہ تھائیروڈ کی سرجری تو اس کو ہائپر تھائیروڈیزم جو ہے وہ پہلے سے ڈائیگنوز ہوا ہوا ہے جو ہر وقت وہ ہائپر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائپر تھائیروڈیزم آرڈی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہائپر تھائیروڈیزم کا پنجاب پاکستان میں علاج نہیں ہے وہ میں بھی کر سکتی ہوں کیونکہ اس کے لیے اس کو کسی باہر کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کا گلہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی تھائیروڈ یہاں پہ کروڑوں لوگ سرجری کی وارڈ میں پورے پاکستان میں ایسے ہیں جو تھائیروڈ کے پیشنٹ ہے اور کوئی ایسی یہ بیماری نہیں ہے کہ جس کے لیے باہر جا کے سرجری ہو ہر سرجری پاکستان میں آویلیبل ہے ہاں اگر نہیں ہے تو وہ نوٹوں کی تجوری کی سرجری نہیں ہے جس نوٹوں کی تجوری کو سرجری کے ذریعے وہ ری پلین ری ڈیفائن کرنے جانا چاہتی ہیں تو جس کی یقیناً حکومت اجازت نہیں دے گی لیکن جب نواز شریف صاحب کے معاملات سامنے آئے تھے علاج مالجس سے متعلق تو تب بھی ظاہر یہی کہا گیا کہ وہ تمام سہولیات پاکستان میں میں اثر ہیں پھر بھی جب ٹیسٹ ہوئے اور پنجاب ہی کی طرف سے پنجاب گمنگ کی طرف سے ہی کہا گیا کہ نہیں ان کو باہر بھیجنا ہوگا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے کہ لیٹس سی اس معاملے میں آگے چل کر ہوتا ہے کیا فیضا صاحب ایک معاملہ اور ہے اس پر بھی آپ کا کارمنٹ مجھے چاہیے سٹوڈنٹس کے لئے بہت کام ہو رہا ہے پنجاب میں ایک نیا سکولرشپ پروگرام ہے رحمت اللہ العالمین سکولرشپ پروگرام تو مجھے ذرا اس سے متعلق بتائیں کتنی مالیت کا منصوبہ ہے یہ کتنے سٹوڈنٹس اس کا حصہ بن سکیں گے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے اس کے ذریعے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا اس قوم کے ساتھ جو وعدہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے رول مارڈل کے مطابق پاکستان کی اس ریاست کو ڈھالیں گے تو جو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تو ان کی جو سیرت طعیبہ ہے حیات طعیبہ ہے ان کے اکوالے ذریع ہیں اسے نوجوان نسل تک پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور دنیا کے اندر ان کے ان افکار کی روشنی میں ہمیں جو ریاست مدینہ کا اصل کونسپٹ تھا اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو مارکیٹنگ ہمارے ٹیم اور آفیسرز ہیں وہ ہمارا مستقبل کا نوجوان ہے اس نوجوان کو ان کی ذات اقدس کے حوالے سے روشناس کرانے کے لیے وزیراعلا عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم چودہ ہزار آٹھ سو اکانوے طلبہ و طالبات کو سکالرشپ دینے جا رہے ہیں یہ پہلے مرحلے میں بتالیس کروڑ کی خطیر رقم جو ہے اس اہم اور نیک مقصد کے لیے رکھی جا رہی ہے اس کو اگلے فنانشل یئر میں ہم ایک ارب کے سکالرشپ تک لے کے جائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم ہر ڈسٹریٹ کے اندر ایک رحمت اللہ العالمین چیئر قائم کریں اور ان سٹوڈنٹس کو ففٹی پرسنٹ ام میرٹ پر سکالرشپ دیں اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈیزرونگ نان افورڈنگ ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے تو یہ جو انلائٹنڈ مارڈرڈ پروگریسیو اسلام ہے اس کی حقیقی منزل تک پہنچنے میں یہ پروگرام ہماری معاونت کرے تینکیو ویڈی مچ ڈاکٹر فردوہ ساشوی قوان صاحبہ ساتھ موجود تھیں آپ اور ہم سے گفتگو کر رہی تھیں